بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سورہ شورہ کی آیت نمبر دس سے تلاوتوں ترجمہ شروع کریں گے وَمَحْتَلَقْتُمْ فِيسِ اِن شَيْئِينَ فَحُقْ مُحْتِلَ اللَّهُ وَغَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ سَوَقَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُمِرِ ترجمہ پرہے لوگو تم جس بات میں احطناف کرو تو اس کا فیطنہ اللہ کی فکر کریں جی اللہ مرے رب ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا سلافی کی طرف رجوع کرتا ہوں ترجمہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جس کا رضی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کفار کو ایمان لانے پر تذبور نہ کریں اسی طرح ایمان والوں کو کفار کے ساتھ احطنافات میں فرنے سے منع فرمایا نترکات سمائے گئے لوگو تم دین کی باتوں میں سے جس بات میں کفار کے ساتھ احطناف کرو تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا فیطنہ اللہ تعالیٰ کی فرد ہے وہ قیامت کے لئے تمہارے درمیان فیطنہ فرمائے گا اور اپنے حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احطنا فرمایا کہ احضیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ المسلقین سے فرمادیں کہ یہ اللہ زبزر میرا رب ہے جو احطناف کرنے والوں کے درمیان فیطنہ فرمائے گا میں نے اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف دیو کرتا ہے آیت نمبر گیارہ وہ اسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اس میں تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے اور شپائوں سے جوڑے بنائے اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور بھی سننے والا دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو بنانے والا ہے اس میں اپنے فضل فکروں پر احسان کرتے ہوئے تمہارے لئے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے اور شپائوں سے بھی نر اور مادہ ہی جوڑے بنائے ان جوڑوں سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا اور ان جوڑوں کو پھیلاتا کرنے والے خالق جیسا کوئی نہیں کیونکہ وہ جبتہ ہے اور بینیاد ہے اور وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے آئیت نمبر بارہ لہو مقالد سماوات والعرض یقفت الرسکہ بمید شاء جگلی انہو بکل شئی علی ترجمہ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملتے ہیں وہ جس کے بکاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے بشک وہ خوب جانے والا ہے بشک وہ سب کچھ خوب جانے والا ہے تفصیح اس آئیت کا خلافہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں خواب و بارد کے خزانے ہوں یا رزق یا زمین سے نکلنے والے جواہرات و حضرہ کے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے جبکہ بکوں کو ان میں کے کسی چیز پر کوئی ملکیت خاصی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس سے یہ چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور جس سے یہ چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے کیونکہ وہ مالک ہیں وہ زیدر کی جابیہوں سے زیدر سے خودت نہیں ہیں جبکہ بکوں کا خالہ ایسا نہیں ہے لیسا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب جانے والا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق کس کو مال دیا جائے اور کس کو نام دیا جائے جبکہ بکوں کی یہ اوقات نہیں کرواست کر سکیں تو پھر ان عاجز بلگاست اور جامعیز لکھوں کو معبول ہونے میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار جائے دینا کس لارما ہو سکتا ہے آیت نمبر تیرہ ترجمہ اس نے تمہارے لئے وحید جس طرح کا مقرر فرمایا ہے دین کا جس کی اس نے نوح کو تقید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف زہی بے دی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تقید فرمائی کہ دین کو پڑھن رکھو اور اس میں سوٹ نہ ڈالو مشرقوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں گلاتے ہو اور اللہ اپنی طرف چون دیتا ہے جسے چلتا ہے اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنے طرف خداعی دیتا ہے تقسیر شرعالا کنین الدین امام صاحبی نوحا اس نے تمہارے لئے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کی اس نے نوح کو تقید فرمائی اس آیت کا معنی دی ہے کہ میرے خبیص صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے خبیص صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام تصریف لائے سب اللہ علیہ السلام میں دین کا ایک راستہ مقرر کیا اور اس میں وہ سب مرتفق ہیں وہ راستہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم رکھو اور اس میں اتبوت نہ لائے میں نے تمہارے لئے دی یہی راستہ جہازہ تم اللہ تعالی کی توحید اور اس کی فرما درداری اس پر اور اس کے سولوں پر اس کی حتابوں پر اور روز جزا پر اور باقی تمام ذریعہ دین پر ایمان لانا اپنے اوپر لازم کرو کیونکہ یہ امور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے امتوں کے لئے جفتہ لازم ہے خلافہ یہ ہے کہ دین کے سول میں تمام مسلمان ہاں وہ کسی زمانے یا کسی امت کے میں جفتہ ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں البتہ احقام میں احمدیں اپنے احوال احساسیات کے اعتبار سے جگہا ہوانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں حساس اکمائے سورہ مائدہ کے اندر ترجمہ ہم نے تم سب کے لئے ایک ایک شریعت اور رستہ بنایا ہے زیر پتیر آیت میں حضرت دنوں سے اعتقل اسلام کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کا عبد شریعت انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہیں اور یہاں صرف ان پاس انبیاء علیہ السلام کا ذکر یہ فرمایا کہ ان کا رتبہ دی کر انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہے یہ اولد عظم ہے اور ان میں سے ہر دیکھ یہ ایک مستقیل شریعت ہے بلا کا تفر رکوتی اور اس میں پھوٹ نہ دائیا اس آج میں قائد داری صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی قلد قائد اپنا کر جین میں پھوٹ ڈالنے سے منع کرمایا گیا اور سابقہ امتوں میں سے یا اس امت میں سے جنہوں نے اس کی ممانت پر عمل نہیں کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسلام کو ماتا ہے سورہ انام کے امدل سرجمہ بے شخص وہ لوگ دینوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور خود مختلف پر روح بن گئے اے حدیث آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ صرف اللہ سے حوالے ہیں پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ مفیع کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قائد اپنا لے کی توفیق کا فرمائے قبول را علیٰ مشرقین امادہ دو ہمیں لئی مشرقوں پر یہ جنہیں بہت باری ہیں جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو یعنی یہ حدیث اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرقوں کو توحید احتیار کرنے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں یہ ان کے طرف بہت باری ہیں اور وہ اسے بہت باری چانتے ہیں جتا کہ ان کی اس بات سے ظاہر ہے سورہ صوت کے اندر اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا؟ اس نے بہت سارے خداوں کو ایک خدا کر دیا بچک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جیسے تحتا ہے اپنے دین کے لیے سن دیتا ہے اور جو اس کی طرف حجوع کرتا ہے اور اس کی فرما برداری قبول کرتا ہے اسے اپنے طرف دائم دیتا ہے آیت مدر سورہ وَمَا تَقْلَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَا آخَمُ الْعِلْمُ بَعْيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا قَالِمَةٌ وَلَوْلَا قَالِمَةٌ صَوَقَدْ مِنْ رَبِّكَا إِلَّا عَذْرًا مِنْ سَمَّنْ لَقُدِيَّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا قَالِمَةٌ وَلَوْلَا قَالِمَةٌ وَلَوْلَا قَالِمَةٌ انہوں نے ٹھوٹ نہ دالی مگر اپنے پاس علم آجانے کے بعد اپنے بہینی حسد کی وجہ سے اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدد تک کی بات نہ گزر چکی ہوگی تو ان سے ضمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا اور بشت وہ لوگ جو ان سے بعد کتاب سے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے مطلع کے دھوکہ دالنگ والے صحمنت ہے صحیح وَمَا تَخْرَقُوا إِلَّا مِنْ بَاجِزْ مَا جَا أَحْمُ الْإِلَّا فَرُمَنِ رَقْنَةٌ اِلَّا مَا جَانِقْبَادْ بِي قُلْدَا جَا اس قائد میں اہلِ کِتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیائی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین احتلاف دالا سے کس میں کوئی دختیار کی اور کوئی کافر ہو گیا اور وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح احتلاف کرنا وہ صدقہ صدقہ ہو جائے گمراہ بھی ہیں لیکن اس سے بابجود پہنی آفت میں کہ حضرت کی وجہ سے ریاست اور ناحق کی حکومت کے شوق میں وہ نفسانِ حمیلیت کے اُبھارنے پر سب دلشت لیا اور اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب کی مطاحت ہو چکے تھے جیسے اگر تمہارے رب در دل کے گرفت سے قیامت کے دن تک ان سے عذاب موفر فرمانے کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان قبضہ بات دنیا میں عذاب نازل فرما کر ان کے علمان والوں کے درمیان کب کا فیصلہ ہو سکا ہوتا حسائد کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جا ہے کہ اہلِ کتاب تجھر سیور محسرین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتت کی حبر ملی تو اس وقت انہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر کی وجہ سے آفت میں ٹھوٹ جا دی لخیصت کے امین کو مرید اس کے مطلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہے حسائد کا ایک معنی یہ ہے کہ اعتائدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی اور حسائد اپنی کتاب پر مضبوط ایمان نہیں رکھتے تھے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یہودی اور حسائد اس قرآن کے مطلق شک میں مبتدا ہے جس شک میں انہیں دھوکے میں دارا ہوا ہے آیت نمبر پندرہ فَلِغَادِ سَفَرْقُوا وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِدْتُوا وَلَا كَتَّبِ أَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُوا بِلِمَاءً كَلُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِينُ وَأُمِدْتُوا بِعَادِ اللَّهُ بَيْنَكُمْ لَنَا آمَانُنَّا وَلَكُمْ آمَانُكُمْ لَا خُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَرْمَعُ بَيْنَنَا وَالْلَيْهِ الْمَصْبِیِ سَفْتِمَا اللہ ہم سب کو جھمع کرے گا اور اسی کے طرف پھرنا ہے تفسیح فَلِضَالِكَ فَدْعُو تو اسی جیے انہیں براؤ یعنی حبیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پار کے اِسْ احطلاف اور پراغنگگی کی وجہ سے انہیں توقید اور سب سے دین پر مطفق ہونے کی دعوت دیں اور آپ ان کی انکار کی وجہ سے دل تانگنا ہوں بلکہ اِسْ دین پر اور اِسْ دین کے دعوت گہنے پر ثابت قدم رہیں جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اور ان کی باطل خرصوں کے پیچھے نہ چلیں اور کہیں کہ میں اس کتاب پر ایمان دایا جو اللہ تعالیٰ نے اطائی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان دایا ان سے کود دالیں والے بات کتابوں پر ایمان داتے تھے اور بات سے کفر کرتے تھے سورہ 7 اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں خرص کریں اور چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر کوئی ایمان لاتے ہیں اور کسی کا احکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور قفت کے بیس میں کوئی رفع احکار میں تو یہی لوگ وقت احکار ہیں نسید اصلاح سمائے کے حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفرما دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان تمام چیزوں میں تمام احوال میں اور ہر حسن میں انصاف کروں اللہ تعالی ہمارا اور تمہارا سب قرم ہیں اور ہم سب اس کے بندے ہیں ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں کچھ سے جائے گا اور نہ تم سے ہمارے اعمال کے بارے میں بات کچھ ہوگی بلکہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کی جزا پائے گا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی شکرہ نہیں کیونکہ حق ہم ظاہر ہو چکا اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے لیے جمع کرے گا اور سیسے کے لیے سب کو اسی کی طرف اللہ تعالی ہمارے